دوستو اگر آبی براد کولی کو سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو براد کولی کی عدبت وننگ پاری دیکھ کر ساؤتھ افریقہ کے سب سے خطرناک اور دگج بلے باج ای بی ڈی ویلیرس حیران رہے گئے انہوں نے ان کی بلے باجی پر بیان دیتے ہوئے ہر کسی کو چوکا دیا تو آکھر آبی بی ڈی ویلیرس نے ویراد کولی کی تباہی پر کیا کرتے ہوئے کہا جس سے جیت لیا کروڑ بھارتیوں کا دل اور لوگ کرنے لگے انہیں سلام کیسے ویراد کولی نے تباہی کا منظر لاتے ہوئے کنگارو گین باجو کرو لائے کھون کیاس ہوئے سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کولی اور کیا راہل میں سب سے خطرناک بلے باج کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آسٹریلیا اور انڈیا دونوں ٹیموں میں ویشو کپ کا پہلا مقابلہ کھیلنے چننائی کے چھپاک میدان پر اتری آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمکس نے ٹوہ جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا مگر یہ فیصلہ انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنا گھا تک ہونے والا ہے ٹیم کے لئے اوپننگ کرنے مچل ماش کے ساتھ میدان پر ڈیویڈ وارنر اترے اور ان دونوں کی جوڑی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی جسپریت بومرہ نے اپنے خطرناک گنباجی سے مچل ماش کو پویلن کا راستہ دکھا دیا اتنا ہی نہیں بھارتی گنباج بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے آسٹریلیا کے ایک ایک بلے باجیوں کو پویلن کا راستہ دکھاتے گئے ٹیم کا کوئی بھی بلے باز آ دے دے تک میدان پر ٹک نہیں سکا روین جڑے جا اور کلدی پیادا نے اپنی کمال کی فرقی سے کنگارو بلے باجیوں کو ایک سو ننینہ نویرہ نے پر آلا اٹھ کر دیا اور بھارت کے سامنے کنگارو نے چھوٹا سر سکور کھڑا کیا بھارتی ٹیم کا یہ لقش دے کر آسلس بلند تھی اور ٹیم کے لیے میدان پر اپننگ کرنے کپتان روش شرم ایک ساتھ ایشان کشن میدان پر اترے مگر بھارت کا آسٹریلیا سے بھی زیادہ براحال ہوا ٹیم کے لیے دو خطرناک گیندباج میچل سٹارک اور جوت نے ضرور سے ضرور ملکہ انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو تحسنیس کر دیا اور کبھل دو رنوں پر تین وکٹ جھٹک دی ہے مگر میدان پر راہل اور ویراد کولی بلے باجی کر رہے تھے اے دونوں بلے باجی ٹیم انڈیا کے لیے بے حد آکرامہ کنداز میں بلے باجی کی اور ٹیم کی پاری کو سمحال کر ان دونوں نے اپنے بلے سے تارنام بچاتے وردشتہ تک پورا کر لیا ہے نائے نہیں دوستو بلے باجیوں نے بھی ٹیم انڈیا کو جیت کی داستان لگ دی ان دونوں کی بلے باجی دیکھ کر پورا کرکٹ جگہت حیران رہ گیا وہیں آسٹریلیا کے سب سے خطرناک اور دگر کھلاری ساتھ ہی بلے باجی کی گنشت مدر ایوی ڈیویلیرس نے ان کی بلے باجی کو دیکھ کر کہا اور وہ حیران رہ گیا کولی کو لے کر لمبا چوڑا بیان دیتے ہوئے بھارتی کا دل جیت لیا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایوی ڈیویلیرس نے کولی کی تاریف میں کیا کچھ کہا ایوی ڈیویلیرس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج بھارتی ٹیم کو ویرات کولی اور کل راہول نے جس انداز میں جید لائی وہاں دیکھ کر میں پوری طرح سے حیران رہ گیا کیونکہ بھارتی ٹیم کا کیول دو جانوں کے سکور پر ٹیم کے تین بلے باج پویلیں لوٹ گئے لیکن راہول اور ویرات نے بہترین پدرشن کیا میں بھارت کولی کا جتنا بھی تاریف کروں اتنا کم ہے کیونکہ اس نے بھارتی ٹیم کو مہتر پونٹ جید لائی ہے میں اس کی بلے باجی دیکھ کر بہت خوش ہوں اس نے جس انداز میں کنگاروں کو دھول چٹائی ہے دیکھ کر مجھے مجھا آ گیا ویرات تم اس طریقے سے آکرامک بلے باجی کرتے رہو ٹیم انڈیا کے لئے بہترین پدرشن کے سارو اس اقصار ڈیویلس نے آگے بہت کہا کیونکہ ویرات آج تم نے سچن تندلگر کا ریکارڈ توڑ دیا ہے دیکھ کر میری آنکھیں پر شواست نہیں کر رہی ہیں لیکن ایسا کرنا ہر بلے باج کی بس کی بات نہیں ہے تم نے کر دکھایا تم بہت مہان کھلاڑی بنوگے دوستو چننائی کے چیپاک سٹیڈیا میں ہندوستان کا پہلی گینز سے بھول بالا رہا جہاں پہلے بھارتی گنباجوں نے پرستیتیوں کا بکھو بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے پھرکی کا ایسا جال بنا جس کے سامنے آسٹریلیا کا ستارو سساجہ بلے باجی کرم تاش کے پتوں کی طرح بھی گھڑ گیا سمیت وارنر سے لے کر میکس ریل گرین جیسے بڑے بڑے کھلاڑی بھی کیول مو دیکھتے رہ گئے اور پوری کی پوری آسٹریلیا کیول ایک سو ننینہ نیو رنوں پر ہی ڈھیر ہو گئی اس کے بعد تو لگا تھا کہ ٹیم اینڈیا آسانی سے ہمیں جیت لے گی لیکن رومج تو اصلی باقی تھا آلمایٹی آسٹریلیا نے ٹیم اینڈیا کے تینوں اوپنر کھلاڑیوں روہیت کشن اور ایئر کو کھاتا تک کھول لینی دیا اور ٹیم اینڈیا کو مصیبت کے دلدل مفصا دیا جیہاں دوستو ان تینوں بلے باجوں نے پورے ہندوستان کا دل توڑ دیا جہاں ہر طرف کیول ماتم کا محول تھا کیونکہ کرکٹ کو آسٹریلیا نے فڈبال بنا دیا تھا جہاں کیول دو رنوں پر ہمارے تین بلے باج پورے لین کی شو بھڑا رہے تھے اور آسٹریلیا نے اس مقابلے کے ایک کیول واپسے کی بلکہ میچ کو اپنی طرف بھی جھکا لیا ایسا لگا تھا کہ کہیں ٹیم اینڈیا اس میچ کو بری طریقے سے ہار نہ جائے لیکن جب تک ویرات کریز پر موجود ہے تو بھارت کو ہرانے والا آبھیوگی ہوئی بھی موجود نہیں ہے انہوں نے ایک چھوڑ سے مورچہ سملنا شروع کیا اور لون واریت کی طرح اپنے سامنے آنے والے سبھی آسٹریلیا اگنواجوں کی بیرامی سے کٹائی شروع کر دی انہیں ساتھ ملا کہل راہل کا ان دونوں کھلیڈیوں نے نکیول اردشت کی پارٹنرشپ نبھائی بلکہ اپنی خطرناک بلے باجی سے آسٹریلیا کی جیت کی امیدوں کو بھی ہوا کرتے ہوئے ٹیم اینڈیا کو ایک طرفہ جیت دلاتے ہوئے ویشو کپ کا شاندارہ آگز کیا اس کے بعد اب آسٹریلیا ابھی بھی ماتم میں ہے تو وہیں اب ہرے کرکٹ پریمی ویراد کا دیوانہ ہو گیا ہے جس میں ایک نام کپتان روہد کا بھی آتا ہے انہوں نے اب اس جیت کا ہیرو ویراد کو بتاتے ہوئے جو کچھ کہا سچ میں انہوں نے سبھی کا دل ہی جیت لیا یہاں روہد نے کہا کہ سچ میں ایک پل تو ایسا لگا تھا کہ بس چل گیا ہمارے ہاتھوں سے یہ میچ میں تو میدان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا لیکن مجھے بھروسہ تھا دوستو چلنے کے میدان پر ویشو کپ کے اپننگ مقابلے میں ہی ٹیم انڈیا کی حالت تو خستہ ہو چکی تھے حالکہ ہمارے گیندوازوں نے تو قابلے تعریف کام کیا جیسا کہ امید کی جا رہی تھی چلنے کے پچھ پر اس پینٹوین اشمین اور جڑے جا کا جادو سر چڑھ کر بولا انہیں ساتھ ملا کلیپ یادو کا جہاں تیز گیند باز سراج اور بمراہ نے بھی لا جواب کام کیا اور ستاروں سے سجی آسٹریلیا ہی بلے بازی کرم کو تاش کے پتنوں کی طرح بکھیر دیا جہاں ان کے بڑے سے بڑے بلے باز بھی ہمارے سامنے ناک رگڑنے پر مجبور ہوئے اور آلمایٹی آسٹریلیا کیول 199 رنوں پر ڈیڈ ہو گئی شان کشن اور شریع سیر کو تو کنگارو گیند بازوں نے کھاتا تک نہیں کھولنے دیا آلم یہ تھا کہ کیول دو رن ہی بنے تھے اور ہمارے ٹاپ تین بلے باز پاویلین کی شعبہ بڑھا رہے تھے پورے ہندوستان میں ماتن تھا کیونکہ اتنی خراب شروعات نے تو اب مقابلے میں ہمیں کافی پیچھے دھکل دیا تھا اب ہماری آخری امید کیول ویراد کوہلی تھے پورا ہندوستان ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے پرارتھنا کر رہا تھا اور پھر کنگ کوہلی نے بھی اپنا جوہر دکھایا راہل کے ساتھ مل کر انہوں نے آسٹریلیای گیند بازوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع کیا پہلے سنبھل کر بلے بازے کی تو جیسے ہی ہاتھ کھولنے کا موقع ملا سٹارک ہیزل وڈ سے لے کر ہر ایک گیند باز کی بیرہمی سے پٹائی کرتے ہوئے انہوں نے ناکیول راہل کے ساتھ توفانی شتگی یا پارٹنرشپ نے بھائی بلکہ یہ کھارے ہوئے مقابلے میں آسٹریلیا کے جبڑے سے جیت کو چھینتے ہوئے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشروں میں لکھوایا اور بھارتی ٹیم کو ویشوکپ میں بھی زبردست جیت دلائی جس کے لیے ان کی جتنی تاریف کی چاہے اتنی کم ہے پورا ہندوستان ہی نہیں اب پوری دنیا ویرات کی عدبھت بلے بازی کی دیوانی ہو چکی ہے وہی ان کی پتنی انوشکہ شرما کی تو آنکھوں میں خوشی تک کے آنسو آ گئے تھے اور پھر انہوں نے ویرات کو مہان بتاتے ہوئے کہا کہ سچ میں ویرات آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے چاہے جتنی بھی مشکل پرستطی آپ کے سامنے آ جائے بلند ہنسلے اور گرم جوشی سے آپ کیول ہی بڑے سے بڑے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں یہ آج آپ نے ایک بار پھر دکھایا سیلیوٹ ہے میرا آج آپ کو پورا ہندوستان آپ پر گروھ کر رہا ہے جیہاں دوستو انہوں نے تو ویرات کی جمکر تاریف کی لیکن روہت شرما کو انہوں نے نشانہ بنانے سے بلکل بھی نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سے میں نراش ہوں اپنے کپتان سے یہ ویشوکپ کا اپنی مقابلہ تھا ہم نے سوچا تھا کہ روہت شرما کچھ اچھے رن بنائیں گے اور اپنی ٹیم کے لیے مثال پیش کریں گے لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ نام بڑے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا روہت اپنے آپ میں پورے دیش کو دھوکھا دیئے ہیں یادی آج ہم یہ میچ ہار جاتے تو کہیں نہ کہیں آپ ہی اس کے سب سے بڑے دوشی ہوتے امید ہے کہ آپ اپنی گلتی مانیں گے اور آنے والے باقی ویشوکپ میں اپنا بلہ چلائیں گے میں آپ کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں پلیز ہمیں اور نراش مت کریے گا اور ویشوکپ گھر لائیے دوستوں ورلڈ کپ میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلے مقابلے میں ہی کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جہاں پہلے بمراہ اور کلدیپ نے کنگارو بلے بازوں کی توڑی کمر تو جواب میں آسٹریلیا کے انبازوں نے بھی چھڑا دیے بھارتی بلے بازوں کے پسینے تو آخر کیسے بھارت کے کیول دو رنوں پر تین وکٹ گرنے کے بعد ٹیم انڈیا کی آنبانشان ویرات اور راہل نے اپنے بلے سے تانڈو مچاتے ہوئے رچائے تھی حاص ان دونوں ٹیموں کے بیچ پہلے مقابلے میں کروڑوں فینس کے دلوں کی دھڑکہ نے بڑھا دینے والے زبردست گھماسان کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کئل راہل اور ویرات کولی میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں وشو کپ کا آگاز ہو چکا ہے بھارتی ٹیم اپنا پہلا وشو کپ مقابلہ کھیلنے آسٹریلیا کے خلاف ایم ایچ دمورم اسٹیڈیم سچیننے کے میدان پر اتری اس میچ کے لیے کروڑوں بھارتی فینس بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور دونوں ایک اپتان جب ٹاوس کے لیے میدان پر اتری تب فینس کا انتظار ختم ہوا اس مقابلے میں آسٹریلیا نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کے لیے اوپننگ کرنے میدان پر ڈیویڈ وارنر کے ساتھ مشل مارش اترے وہیں ٹیم کے لیے پہلے اوور پھینکنے جسپریت بومرہ آئے بھارتی گیند باز شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے اور ٹیم کے لیے تیسرا اوور پھینکنے آئے جسپریت بومرہ نے اپنے اس اوور کی دوسری گیند پر مشل مارش کو خطرنا گیند ڈال کر ویرات کولی کے ہاتھوں کیچ لپک کر بھارتی ٹیم کو پہلا وکیٹ جھٹک کر دے دیا اور آسٹریلیا ٹیم کو پانچ رنوں کے سکور پر تیسرے اوور میں ہی پہلا جھٹکا لگ گیا وہیں ڈیویڈ وارنر کا ساتھ دینے اب میدان پر سٹیو اسمیت آ چکے تھے اور وارنر کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے بھارتی گیند بازوں کے شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھائے پورے پاور پلے میں بھارتی گیند بازوں کا بول بالا رہا بھارتی گیند بازوں نے تیرالیس رن بنانے دیے اور ایک وکیٹ بھی اپنے نام کیا روہیت شرما وکیٹ کی تلاش کر رہے تھے ہر گیند بازوں کے اوور ڈالوا رہے تھے مگر سٹیو اسمیت اور ڈیویڈ وارنر سنبھل کر اپنی ٹیم کی پاری کو آگے لے جا رہے تھے اور دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پندرہ اوور میں اکھتر رنوں تک پہنچا دیا کیول ایک وکیٹ ہی گرا تھا لیکن وہیں بھارتی کپتان روہیت شرما کو وکیٹ کی تلاش تھی ہر کوئی وکیٹ نکالنے کے لیے کوشش کر رہا تھا کپتان روہیت شرما گیند کلدی بیادف کے ہاتھوں میں تھمائی اور کلدی بیادف نے سترہوے اوور کی تیسری گیند پر خود کیچ پکڑ ٹیم کو دوسرا جھٹکہ دے دیا اور ڈیویڈ وارنر باون گیند میں اکتالیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اسی کے ساتھ آسٹریلیا ٹیم کو چہتر رنوں پر دوسرا جھٹکہ لگ گیا مگر میدان پر سٹیو سمیت ابھی ٹکے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ دینے اب مارنس لبوشین آ گئے یہ دونوں بلیباز سمھل کر بلیباز ہی کرنے لگے بھارتیے ٹیم میچ میں بری طریقے سے دب دبا بنا کر رکھی ہوئی تھی آسٹریلیا بلیباز ان کی گیند کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور دونوں بلیباز کو کافی دکت ہو رہی تھی لیکن ایک بار پھر کپتان روحیت شرما نے گیند اٹھائیس اوور پھینکنے کے لیے رویندر جڑے جا کے ہاتھوں میں تھما دی اور رویندر جڑے جا نے اوور کی پہلی گیند پر سٹیو سمیت کو کلین بولٹ کر ان کے چاروں کھانے چھت کر دیا اور چھیالیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے آسٹریلیا ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ٹیم کا 116 رنوں پر تیسرا وکیٹ گر گیا ابھی لبوشین کا ساتھ دینے میدان پر گلین میکسویل آ چکے تھے دونوں بلیباز دھیرے دھیرے رن کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن تب ہی ایک بار پھر جڑے جا نے اپنی فرکی دکھا کر اس بار لبوشین کو بھی پویلین کا راستہ دکھا دیا اور کنگارو ٹیم کی کمر توڑ دی